اشلیل حرکت کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر شکشک پر اشلیل حرکت کرنے کا آروپ لگیا گیا ہے اس معاملے میں جانچ سمیتی کا گچھن کر دیا گیا ہے جانچ ٹیم جو ہے اس کا گچھن کر دیا گیا ہے لیکن اب ایک نیا اینگل بھی سانتا ہے تو جو جانچ ٹیم منائی گئی ہے اسے دھمکی ملی ہے آروپی شکشک کے پکش میں رپورٹ تیار کرنے کی دھمکی ملی ہے اسکول میں گھس کر دو لوگوں نے یہ دھمکی دی سردان پاٹک اور شکشکا کو یہ دھمکی دی گئی ہے پیڑت شکشکوں نے اب زلہ ادھکاری کو اس کے بعد خط لکھا ہے پیڑت شکشکوں نے سرکشا کی بھی مانگ کر ڈالی گیا بہت پیزدار یہ معاملہ لگاتار ہو رہا ہے شروعات میں جب یہ معاملہ سامنے آیا چھات معصوم بچیوں اور جو پریجن ہیں وہ اس تھانی نیتاؤں کے پاس گئے قائدے سے جانا یہ چاہیے پولس کے پاس ایک اور پینچ معاملے کے تار دھرمانترن تک پہنچ رہے ہیں سعیوگی امیش مور یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیش تھوڑا وستار سے بتائیں دھمکی کا ایک نیا اینگل آ گیا دھرمانترن کا اینگل اس سے پہلے اس پر چرچہ ہوئی فلحال کیا اپ ڈیٹ ڈالی جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دھرمانترن سے کوئی جوڑا معاملہ نہیں ہے یہ ایک سکھک ہے ایک ساسکی اسکول میں ٹیچر ہے جو بچیوں کو پڑھانے کے نام پر ان کے ساتھ اصلیل حرکتیں کرتا تھا اس پورے معاملے کو لے کر جو بچیاں ہیں انہوں نے شکایت اپنے پریجنوں سے کی اس کے شکایت جو پریجن ہیں وہ جن پر تینگیدیوں سے کی چونکہ یہ معاملہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا بچیاں ڈرے ہوئی تھی سکھک جو ہے وہ کملے ساہو وہ لگاتار بچیوں کے ساتھ گلت بیہیب کرتا تھا ان سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور اس کی شکایت پہلے بھی سکھکوں کو جو بچیاں ہیں انہوں نے دی تھی لیکن اسکول ستہ سنگیان میں کسی پرکار سنگیان میں نہیں لیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو خوصلہ ہے وہ ٹیچر کا بڑھتا گیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کے بعد اب جب اس پورے معاملے پر جانچ کمیٹی بیٹھائی گئی اور جانچ تیم جو ہے جانچ کر کے پورا پرتی ویدن جیلت شکشہ دیکارے کو سوپنے جا رہا ہے تو ان پر اب دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جو آروپی شکشک ہے اس کے پکش میں پورے دستاویس تیار کرے تو کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شکشہ کے مندر کو سرمسار کر دینے والا یہ پورا معاملہ ہے یہ جو کملیش ہے اس کا رسوخ کیا اتنا بڑا ہے کہ لوگ پولیس کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں دیکھیں جو کملیش ساہو ہے اس سے پہلے بھی جہاں پر وہ پدست تھا وہاں پر بھی اسی طریقے کی حرکتیں وہ کرتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے گرامیڑوں نے اسے بھاگایا چلیے بہت شکریہ اومیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں منیندرگر سے چھتیزگر کے منیندرگر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کی حالت نازو کو بتائی جا رہی ہے اور اس بچی کو امبیکاپور ریفر کیا گیا ہے آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں یہ اپ ڈیٹ ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے بچی کو امبیکاپور بہتار علاج کے لیے امبیکاپور ریفر کیا گیا ہے چلیے بڑھتے آگے اور بات اگلے خبر کی کرتے ہیں کل آٹھ مارچ مہیلہ دیوز ہے اور آج ان دور میں مہیلہ دیوز کی پورو سندھیا پر ایک بڑا آیوجن کیا گیا ساڑھی ووکتھون کا آیوجن کیا گیا ہزاروں کے سنکھے میں مہیلہ ہیں ساڑھی بہن کا پہنچیں اور اس ووکتھون کے ذریعے ورلڈ ریکارڈ بنانے کی تیاری ہے مہیلہ دیوز کی پورو سندھیا پہنچیں مہیلہ دیوز کی پورو سندھیا پہنچیں یہاں وقت ایک چھوٹے سا بریک کا ہے لہترین چلتے